بسم اللہ الرحمن الرحیم The Golden Goose ایک سنہرہ ہنس گوز کہتے ہیں ہنس پرندگوں جو بطف کدھر ہوتا ہے اور گولڈن سوڑا تھے گولڈ والا یعنی کہ سونے والا تو ایک سونے کا ہنس Once upon a time ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ کہانی شروع کرنے کے لئے یہ جملہ ہوتا ہے Once upon a time اردو میں اس کا ترجم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے A man and his wife had the good fortune to have a goose which laid a golden egg every day ایک مرتبہ کا ذکر ہے A man ایک آدمی and his wife اور اس کی بیوی had the good fortune ان دونوں کی قسمت اچھی تھی ایک آدمی اور اس کی بیوی کی قسمت اچھی تھی good کا مطلب ہے اچھا اور fortune کا مطلب ہے قسمت to have a goose کہ ان کے پاس ایک ہنس تھا have یہاں ملکت کے معنی میں آرہا ہے to have a goose کہ وہ ایک گوز رکھتے تھے ایک ہنس رکھتے تھے اپنے پاس which laid a golden egg جو ایک سونے کا انڈا دیا کرتا تھا laid یہ ورب ہے انڈا دینے کے لئے اس کا معنی ہوگا ہے دینا a golden egg ایک سونے کا انڈا دیا کرتا تھا اور which سمرات یہ بتخ ہے یہ which کا مطلب جو کے تو یہاں اس سمرات یہ ہنس ہے which laid a golden egg everyday everyday یعنی کہ ہر دن روزانہ lucky though they were کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ they soon began to think انہوں نے انقریب soon کا مطلب ہے انقریب foreign جلدی تو انہوں نے انقریب began شروع کیا to think think کا مطلب سوچنا انہوں نے انقریب شروع کیا یہ سوچنا they were not getting it کہ وہ لوگ امیر نہیں ہو رہے very fast enough تیزی سے یعنی کہ وہ امیر تو ہو رہے ہیں لیکن آہسہ آہسہ امیر ہو رہے ہیں they imagined انہوں نے تصور کیا imagine کیا that if the bird must be able to lay golden eggs if اگر the bird یہ پرندہ must be able to lay golden eggs able کا مانا ہوتا ہے قابل ہونا must آتا ہے ضرور کے لئے اور lay کا مطلب ہے انڈے دینا یہ late کی second form یہ late کی first form ہے golden eggs سونے کے انڈے یعنی کہ انہوں نے یہ تصور کیا کہ اگر یہ پرندہ اس قابل ہے کہ یہ سونے کے انڈے دیتا ہے its inside must be made of gold inside کا مطلب ہے اندر اس کا اندرونی حصہ بھی سونے سے بنا ہوا ہوگا سونے سے بنا ہوا ضرور سونے سے بنا ہوا ہوگا and they thought اور انہوں نے سوچا thought think a second form ہے and they thought اور انہوں نے سوچا جیسے بنا ہوا ہے تو ہم بہت دلدی ان خریب امیر ہو جائیں گے بہت زیادہ امیر رئیس ہو جانا وہ رچ کلاتا ہے so the man and his wife لہذا سو مانا لہذا the man and his wife وہ مرد اور اس کی عورت یا اس کی بیوی decided ان دونوں نے دے کیا to kill the bird کہ ہم برڈ کو مارتے ہیں یا برڈ کو زبا کرتے ہیں however however آتا ہے بات کو آگے بڑھانے کے لیے پھر کیا ہوا however upon cutting the goose of an اس ہنس کو کٹنے پر upon کا ایک معنی پر ہوتا ہے اس ہنس کو کٹنے پر they were shocked وہ لوگ حیران ہو گئے to find یہ جان کر that its inert کہ اس کا اندرونی حصہ were like that of another goose وہ کسی اور ہنس پرندے کی طرح ہی تھا وہ سونے کا بنا ہوا نہیں تھا